نمسکار دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو رکشاق بندن کے کہانی اور وہ مہا منطر بتانے والے ہیں جس کے دورہ یدی آپ اپنی راکھی کو منطر کر کے اپنے بھائی کی کلائی پر باندیں گے تو آپ کی راکھی کے طاقت سو گناہ بڑھ جائے گی آپ کے بھائی کے جیون میں شک شمپدہ اور اس کی دیرگائیو سو گناہ زیادہ تیورتہ سے اثر کرے گی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح وہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے نیچے آ رہے ہیں لال کلرکوٹ بٹن کو دبا دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اسے ہوگا کیا کہ ہمارے ہارے والے ہر ویڈیو کی ڈوٹ فکیزن مل سکے گی آپ کو سب سے پہلے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں پراتن کال میں جب دیواشو شنگرام ہوا تھا اس سمیں بارہ فرشوں تک چلے اس یودھ کے پھلسوروت راجہ اندرپ کافی تھک گئے اور جب وہ گھر کو آئے تھکے ہوئے تو رانی سچی نے ان کی حالت دیکھی وہ بہت دینی حالت میں تھے رانی سچی نے کہا پربو کل سرامن ماس کی پورن ماسی ہے اور کل میں رکشہ بندن کا انشتھان کروں گی انہوں نے دیو گروہ برہزبت کو بلا کر رکشہ بندن کا انشتھان کیا یہاں پر یہ بات آپ کو بتا دینی یوگی ہے کہ راکھی جو ہے وہ راجہ کو پرجا کے دوارہ یجمان کو پروہید کے دوارہ اور بھائی کو بہن کے دوارہ اور پتنی اپنے پتی کی رکشہ کی کامنا سے پتی کو بان سکتی ہے تو اس رانی سچی نے یہ راکھی اپنے پتی اندر کو بان دی اور اندر نے بارہ فرشوں سے چل رہے یودھ کو اسی دن ویجائے پرابتی کی تب سے ہمارے ہندو دھرم میں اس تیوہار کو پڑے ہر سو لاس کے ساتھ منایا جاتا ہے تو چلیے اب میں یہاں پر آپ کو دو منتر بتا دیتی ہوں پہلا منتر یہ ہے راکھی کو ساتھ بار اپنے ہاتھ میں لے کر آج کل تو بہنیں اپنے بھائیوں کے پاس نہیں پہنچ پاتی ہیں بہت ساری بہنیں کوریئر شردہ کا تو آپ یہ کریے آٹھ دانے ہاتھ میں چاول کی لیجئے کیونکہ یہ چاول بہت جروری ہوتے ہیں چاول چندرمک کا پرتیق ہوتے ہیں اور ہماری ہر پوجا کارے میں رکھے جاتے ہیں ساتھ باری اس منتر کا پریوک کیجئے آٹھ دانی چاول اور راکھی لے کر جس پرکار راجہ بلی نے اپنی پتنی کے دوارہ باندھی ہوئی راکھی کے دوارہ دانو کا سنگھار کیا اسی پرکار ہے راکھی تو میرے بھائی کی رکھشا کر اور اس کے جیون میں کامناو کی پرتی اور دوسرا منتر اس پرکار ہے اوم یدہ بگنندار چھار یڑا پھرنیم ستنیکائے شمن شمکنام تسمننام آوگنام ستساردائے آسمام جرچھر تھاسم اس منتر میں جراروگ چھے روگ یعنی کہ سبھی پرکار کی آپتوں سے اپنی بھائی کی رکھشا کرتے ہوئے بہن کامنا کرتی ہے اسے بھی راکھی ہاتھ میں لے کر آردانی چاول ہاتھ میں لے کر آپ ایک بار پڑھ کر اور اپنی کوریر کرنا چاہتے ہیں تو کوریر کر دیجئے ورنہ اپنے بھائی کے ہاتھ میں بان دیجئے آپ کی رکھشا بندن صوف ہو اسی کامنا کے ساتھ نمشکار